نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے مسلمان کے لئے حلال نہیں ہے وہ تین دن سے زیادہ بول جال بند رکھے مسلمان کے ساتھ مسلمان تو رحمت بند کر رہے ہیں انسانیت کے لئے اس لئے اللہ نے تعریف جو کر رہے ہیں ابتدا کی قرآن سے الحمدللہ رب العالمین عالمین کر رہا مسلمین نے کہا مسلمین حاجین وغیرہ وغیرہ نہیں کہا کہ حاجیوں کا نمازیوں کا غاضیوں کا مبلغین کا علماء کر رہا نہیں عالمین اس میں سارے شامن ہیں مسلمانوں کافر سارے شامن ہیں تو میرے دیزے جب اللہ احسا ہے اور میرے نبی کیا فرمائے خیرم ناس میند فرم ناس بہتر مسلمان کون ہیں اچھا مسلمان کون ہیں جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے یہ نہیں کہا کہ مسلمان کو فائدہ پہنچائے یہ نمازیوں کو فائدہ پہنچائے حاجیوں کو غاضیوں کو مبلغین کو نہیں فرمائے عوام کو لوگوں کو فائدہ پہنچائے لوگوں میں کافر بیشاہ میرے تو خیر امناس تو ہم کیا ہوگی ہم آپس میں آپس میں لڑکے آپس میں مر گئے آپس میں گالا گلوچ آپس کی نفر آپس کا کی نفر یہ ساری چیزیں تو حرام تھی گتے کی طرح میرے عزیزے ہو کیا ہوگی ہے مسلمان کو میرے نبی کا فرمان نہیں پڑھنا کوئی نہیں جانتا کہ دو شخص ناراض ہوں دو شخص ناراض ہوں مسلمان ہوں ان میں جو ناراض کی پہلے ختم کرے اور صلح کرے اللہ اس کی زندگی بھرکے گناہ معاف کر دے جائیں کیا خیال ہے کیوں ہاتھ سے شروع کرتے اس کرونا کو ختم کرنے کے لئے وبا کو ختم کرنے کے لئے مسئلت کو ختم کرنے اللہ کو راضی کر لیں میرے نبی کے فرمان پر عمل کر لیں کسی سے بھی لڑائی کی ہوئی ہے کسی سے بھی جگڑا ہے ناراض کی صلح کر لیں صلح کرنے پر آپ کی زندگی بھرکے گناہ معاف ہو جائیں گے جس کے گناہ معاف ہو گئے اس کے لئے کرونا ختم جس کے لئے گناہ معاف ہو گئے اس کے لئے وبا ختم جس کے گناہ ختم ہو گئے اس کی پریشانی ختم اس کی ڈپریشن ختم اس کی مسائل ختم اس کی دونوں آخرت بن گئے کیوں نہیں سمجھتے مسلمان میرے نبی کے فرمان کو میرے نبی نے فرمائے جس شخص نے تمہیں زخم لگایا تکلیف پہنچائی تو جس کو زخم لگا جس کو تکلیف پہنچی وہ اس شخص کو معاف کر دے جس نے زخم لگایا اللہ اس کے زندگی پر کے گناہ معاف کر دیتے ہیں کیونہیں معاف کرواتے ہیں کتنا سان نصفہ دیا میرے نوی نے وباہ کو ختم کرنے کے لئے کرونا کو ختم کے لئے ہتیاری تدبیریں ضرور کریں لیکن افسد حال کی طرف آئیں نا نفرت ختم کریا پخمی نالات کی ختم کریا پخمی گناہ چھوڑ دیں نافرمانی چھوڑ دیں اللہ کی نافرمانی چھوڑیں گے کرونا بابا مصیبتے دو ختم بیماری اور ڈپریسن کت ختم ہو جائے گا وہ بھئی کتا پانی کتا کوئے میں موجود ہے اور پانی نکالے جا رہے ہیں کیا پانی باگ ہو جائے گا کتے کو نکالے گے تب دول نکالے تب پانی باگ ہوگا وباہ کو ختم کرنے کے لئے احتیاری تدبیر سرانکھوں پر گھر پر بیٹھنا سرانکھوں پر احتیار سہاد دھونا ماسک لگنا سرانکھوں پر ضرور عمل کریں لیکن اثر تو کتا ہے کتا اندر بڑا ہوا ہے یہ وباہ ہیں یہ کرونا یہ مسیبتی آتی کیوں ہیں نافرمانی کے وجہ سے چھوڑ دیں اس نافرمانی کو صلح کر لے نا جس مسلمان سے بھی آج تیہ کر لے جس مسلمان سے اپنا راضے آپ صلح کر لے آپ کی زندگی بھر کے گناہ واف ہو گئے جس نے تمہیں تکلیف پہنچائے تمہیں دکھ دیا تمہیں دخل نہ گیا اس کو ماف کر دیں بغیر اس کی مافی کے انتظار نہ کریں وہ مافی مانگیں انتظار نہ کریں وہ آئے آپ کے پاس انتظار نہ کریں وہ چل کر آپ کے پاس حاضر ہو اور مافی مانگیں دو ہاتھ جوڑ کر نئی آپ ماف کر دیں حضور کے فرمان پر عمل کریں نا آپ کی زندگی بھر کے گناہ ماف ہو جائیں گے گناہ ماف ہو جائیں ساری ٹیمشنیں ختم مسئیبتیں وباہیں کرونا باہدہ کرونا کبھی کچھنے بگاڑ سکتا آپ کا آئیے ابتدا کیجئے وباہ کرونا کو ختم کرنے کے لئے ایک حل یہ بھی ہے موسیقی